نمشکر سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور مہرانی گپتہ آپ کے ساتھ 22 جنوری 2024 کوئے ادھیا میں رام للا کی پران پرتسٹھا ہونی ہے لیکن اس سے پہلے پی اوکے کو لے کر کے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے آپ کو ادا دیں دراصل پی اوکے کی پرابطی کے لیے جگت گرو رام بھدرہ چارے کے دوارہ یگ یک کیا جائے گا دراصل یہ یگ ی چالیس ہزار سنتوں کے ساتھ ایک ہزار آٹھ کنڈی یگ ی ہوگا جو کی 14 سے 22 جنوری تک شروع ہو جائے گا بتا دے کہ رام بھدرہ چارے وہی سنت ہیں وہی آچارے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں رام للا کیس میں ایک اہم بھومی کا نپھائی تھی اور انہی کے گواہی کے بعد سپریم کورٹ نے اتحاسک فیصلہ سنایا کہ آئیودھیا میں شریرام جنم بھومی وہ اس تھان جس کو لے کر کے بیواد ہو رہا ہے وہاں پار شریرام مندر بھاوی روپ سے بنے گا اب وہی دوسری اور اگر ہم بات کرے تو سب ہی لوگ دیش بھر میں ساہت نظر آ رہے ہیں پران پرتسٹھا سمہاروں کو لے کر کے نہ صرف یہ اوصہ اتر پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے دیش بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے بلکہ اگر بات ہم جنک پور کی کریں جہاں پر ماتا سیتا کا مائکہ ہے جسے پربو شریرام کا سسرال کہا جاتا ہے وہاں پر بھی بھکت جو ہے اس وقت خوشی سے جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں سے بھار بھیجا جا رہا ہے سیکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہے اس کا کافلہ آیودھیا کی اور روانہ ہو چکا ہے اس میں سونے کے گہنے سے لے کر کے کھانے پینے کی چیزیں مٹھائیاں سمیت تمام چیزیں ہیں جسے آئیودھیا بھیجا جا رہا ہے تو وہاں دوسری اور بات کریں اس مندر میں کام کرنے والے کاریگروں کی تو وہ بھی اس وقت کافی زیادہ خوشی سے نصر آ رہے ہیں دراصل مندر میں کام کرنے والے شمویروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ رام مندر میں آج جو کام کر رہے ہیں انہیں ان کی آنے والی پیڑیاں یاد کریں گی اور یہ کہیں گی کہ میرے گھر والوں نے کئی پیڑیوں نے اس مندر میں کام کیا ہے اور اس بات کا ہمیں سو بھاگیا ملا کہ ہم رام مندر بنانے میں اپنا یوگان دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس بیچ لوگ جو ہے ترہ ترہ کی تیاریاں کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں اس وقت آیودھیا میں ایک گیارہ سو کلو کا بھار والا لیمپ بھی بھی بھیجا گیا ہے یہ دیپک جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ ایک بار اس دیپک کو اگر جلایا جائے گا تو وہ دو سے دھائی مہینے تک پرجوالیت ہوگا انورت جلتا رہے گا اسی کے ساتھ ہی رام مندر کی تھیم پر رامائنڈ کی تھیم پر ایک ساری بھی بنائی گئی ہے جو کہ آندھ پردیش کے کاریگر کے دوارہ بنائی گئی ہے اس ساری کو بنانے میں ہی چار مہینے کا سمیلک چکا ہے اگر اس ساری کو آپ دیکھیں گے تو اس میں نہ صرف جائشوی رام لکھا ہے بلکہ اس ساری کے بارڈرز میں کیسے ماتا سیتا کا سویمبر ہوا تھا کیسے ونواس ہوا کیسے ہنوان نے ماتا سیتا کو انگوٹھی دی یہ جو تمام چیزیں ہیں رامائنڈ کہانی کی ان چیزوں کو یہاں پر چطرت کیا گیا ہے جو کہ اس ساری کو اپنے آپ میں ایک ادبھد بناتی ہے پتا دے کی پیوکے کی پرابطے کے لیے جگت گرو رام بھدرہ چارے چالیس ہزار سنتوں کے ساتھ ایک ہزار آٹھ کنڈی یگیا کرائیں گے دراصل چودہ سے بائیس جنوری تک ہنوان یگیا ہوگا اور اس کو لے کر کے کل یعنی کی چودہ جنوری کو رام بھدرہ چارے آئیودھا پہنچ جائیں گے یگیا شالہ پوری طریقے سے بند کر کے تیار ہو چکا ہے آپ ویڈیوز میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑے شیطر پھل میں اس یگیا شالہ کا نرمان کیا گیا ہے جہاں پر پیوکے کی پرابطی کے لیے یگیا کروائے جو ہے گا بتا دے کی بھارت سرکار بھی اپنی اور سے پیوکے کو لے کر کے کئی دفعہ بیان جاری کر چکی ہے یہاں تک کی بات اگر گرہ منتری امرشاہ کی کرے تو انہوں نے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ اگر میں جمہو کشمیر بولتا ہوں لداخ بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پیوکے سے الگ رکھتا ہوں اب اسی چیز کو لے کر کے قواعد جو ہے وہ سادھو سنتوں کی اور سے بھی شروع کی جا چکی ہے اور اب اس ماملے میں یگ کیا جائے گا بتا دے کی یگ کے سیوجک آچاری رامچندر داس نے کہا کہ رامبھدرہ چارے چاہتے ہیں کہ پیوکے کی واپسی ہو بھارت میں یہی ادیش ہے ہمارا امرت مہتصو یگ کے لیے چودہ جنوری سے بائیس جنوری پریانت یہاں پر شریہ ادھیا جی میں امرت مہتصو کا ایوجن کیا جا رہا ہے جہاں پر ایک ہزار آٹھ کنڈی شریہ ہنوان مہا یگ کا ایوجن ہو رہا ہے بھارت ماتا کے اکھنڈتا اور پاک ادھکرت کس میر کی پنہ پرابتی کے سنکل کے ساتھ یہ یگ ایوجیت ہو رہا ہے جس میں ہزاروں کی شنکھیاں میں ویدک ویدوان ایوام پوچھ گردیو کے جو شش سے ہزاروں کی سنکلہ میں دمپتی بیٹھ کر سوا کرون سے ادھک آہوٹیاں ہنوان جی مہارج کو سمرپک کریں گے آپ کو بتا دے وہی رام مندر کی پران پرتسٹہ کی خوشی مطلعہ کے لوگوں میں ساف توڑ سے دیکھنے کو مل رہی ہے رام مندر کی پران پرتسٹہ سماروں کے لیے کائی راجیوں سے مٹھائیاں اور سندیش بھیجو جا رہے ہیں اور اسی کڑی میں بھاگوان شوی رام کے سسرال اور ماتا سیتا کی جنمستلی سیتا مڈی سے بھی آیودیا کے لیے بھار بھیجا جا رہا ہے دراصل بھاگوان رام کو نیا گھر ملنے کو لے کر مطلعہ کے لوگوں میں اپار خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر بھاگوان رام کے سسرال اور ماتا سیتا کی جنمستلی سیتا مڈی اس خوشی سے بے حال نظر آ رہی ہے سیتا مڈی کے گھر گھر میں اس سوی محول دیکھنے کو مل رہا ہے ہر گھر میں لوگ اپنے شردھا انوساد ناچتے گاتتے پرونہ دھام پہنچ رہے ہیں وہیں سب ہی لوگوں نے مل کر آیودیا کے لیے ماں سیتا کے مائکے سے بھار بھیجا ہے پرونہ دھام سے سات ٹرک سمیت سو سے ادھیک گاڑی آیودیا کے لیے روانہ کی گئی ہے بتا دیں کہ اس میں تمام مہلائیں ہیں پرش ہیں جو کی خوشی سے جھومتے ہوئے نصر آ رہے ہیں 11000 دورہ سونا چاندی کپڑے وستر اور ضرورت کی سامگری جو ہے وہ ان کافلوں سے آیودیا کے لیے بھیجی جاری ہے مہ جان کی ہمروکی مہ کا بھی ہے بہن بھی ہے آج جان کی جنم کسی سے بھومی سے سیتا مری دام سے جان کی دی کا سنیس جارہا ہے گری پرویس میں گری پرویس میں سارا سمان جارہا ہے جو آدمی کا گری پرویس میں لگتا ہے بورتن جیور کپڑا لگتا ہے سنیس سارا چھوڑا کھاڑا لڈو کھاڑا اور بورتن سارے چیز کپڑا لگتا ہے چونری جیور سارے چیز جارہا ہے اور یہاں چیز آسادشان کے درہ ہم لوگ یہتنا خوش ہے کہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمان رہے کہ ہم لوگ اتنا خوشی کے مارے ناچ رہا رہے ہیں اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں لیکن لوگ روک نہیں رہے ہیں روک نہیں اپا رہے گی اپنا اپنا گھر میں نایا گھر میں گریس کر رہے گی ماتھی میں تھی جوپری میں تھی لیکن آدھون کا اپنا نیجی دھر مل گا ہے اس کے لئے ہم لوگ بہت خوش ہے اور جندگی بار خوشی منائیں گے ہرے ہم ہی خوش گئے ہیں کہ دیوتا لوگ خوش ہیں دیوتا جو ہاں جتنے دیوتا ہاں سب جو خوش ہے ماناب خوش ہے ہم لوگ بھی خوش ہیں اور سارے لوگ خوش ہیں کوئی اس میں ناراض ہے یہ نہیں ہے سب جو جو مانے کی جو کہتے ہندو دھرم ہو گیا اور ہندو دھر کے نام پر جو رام جی آئیتے جو پور پرماتما ہے پورسوتم ہے وہ جو آراد ہے ہمارے وہ آگئے ہے اب جو بیراج مان ہو گئے اب جو دیس کا کلیان ہو جائے گا دیس میں کتھیالی ہو جائے گی ہڑ جان کی جنم بھومی جو ہے انہوں را جام یہ بھی اب سجا جائے گا اس لئے ہاں بھی اب جو مانے ماتا جی کے پہلے جو یہ کرپا تھی کہ ہمارے جو مانے سسرار میں گھر بن جائے تو جو مانے کی جو ہمارا گھر بنے گا تو اب جو ان کا گھر بن گیا اب جو بیراج مان ہو جائیں گے بیراج جائیں گے اب جان کی جانم بھومی کا بھی گھر یہ سنیت اس لئے بھیج رہے ہیں کہ بیٹی کے جو بیدائی میں جو مانے کی جی جا جاتا ہے تو اب جو گھر میں جو نیا گھر بارت ہویا ہے تو اس میں کیا ہے؟ نہیں ہے جانکی جی جائے گی رام جی جائیں گے چارو بھئیہ جائیں گے تو ان کے کھانے پینے رہنے کا جب ہستو کا کمی ہوگا اس لیے سب کو جو تھوڑا تھوڑا جو دے رہے ہیں جو آنند سے زیوان کٹے ایک مطلعہ میں دو ہرے چیز جب ہی پھنچن ہی تھا اپنے دماد اور پیٹی کے گھر میں تو ہمارے مطلعہ چل کا پرمکورا رہا ہے یہ کس سنے سنے کر ہی اپنے پیٹی کے گھر جائیں ہمارے رام لالا جو ہے نے دریپ پرویس ہے جس میں ہم لوگ اپنا یہاں سے مار مٹھائے کپرا جیوار گھانا سب لے کے جو ہے سا جو دیا پہنچ رہے ہیں کتنا بھار جا رہا ہے بھار یہ 11,000 سے اوپر ہے بھار کیا نام ہوا میرا نام حبیث مہنداز کیا کہنا چاہیے گا اس لی سیتا مہین دی بھرام شریف کے جاندان کی جاندوں کو رہا ہیں یہ ایا کو جنگا پچھم سوریخ نے لے کیا گا س你有د فشد سلام가 شیعہ گ ہے اور آج ری راہ ہمارے میں سری رام جیسے دیو کے دیو کے نمو گون میں نمو مندر میں دوگوان چاہت مانو رہے ہیں کیونکہ ہر سورو آج مخلا کا اندکہ ساہلوسن ہو رہا ہے مخلا بیشیوں اپنے تانمہ اندکہ اپنا دیو کے خواہ سمرتی کرنے سے اوٹ ہم جارے ہیں اور جس طرح سے سری رام جنمعی کو لیکن شمکون خجدیا کا سرمانگیل بیتاش ہو رہا ہے ایسا ہی مخلا بیشیوں اپنے اپنے پہنے 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 دھام میں جا رہے ہیں یہ اوٹسوں کا ماحول ہے اور سب لوگ جس طریقے سے آج بھاموز ہیں آپ نے سمجھ رہے ہیں یہ سیارا ہے یہاں سے بہار جا رہے ہیں یہ ہمیں یہ سمان اور سبارتی کے بات ہے ہی بزاروں پر سائپرو برس کی تفصیح کے بعد بہتنا رام اپنے پہنے 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 ہماروز کی تفصیح کے بعد بہتنا پہنے 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 خوشی سے ہم لوگ جھوڑ رہے گا رہے ہیں جس سے سبھا کے سبات کیا ہے اور موڈی سرکاریوں کی سرکار کے ہم لوگ کوٹی کوٹی پرنام کرتے ہیں دھنے بات دیتے ہیں کہ ان کے بجے ساتھ ہم لوگ جھوڑ رہے ہیں جھوڑ رہے ہیں دھنڈھن ہو رہے ہیں ہمارے بیٹی اتنا خان سے بڑا سبان باس کاتی ہیں آج دیکھیں اپنے گریہی پیچار ہو ہی ہے جائی سے بیٹی گھر پسیدہ ہوتی ہیں ہم لوگ ساتھ بات کے دیتے ہیں وہ ہی آج ہم لوگ دیئے ہوں ہیں اپنا سیتا منہ کے دربار میں آہا ہے دنڈہ آدھن میں اتنا خوش ہے اتنا بھمدھن ہے کی میری بیٹی آج نہیں خرمے جا رہی ہے ہم لوگ کا مختلہ کا پڑا پڑا ہے کی بیٹی کم نہیں خرمے جاتی ہے تو اس کے جاغرہ آدھان سوپاری پان مخان ہم لوگ جاہی سب دیتے ہیں اپنا پتری کے لیے کیا نام ہو آپ کا رنجو جائی بھی رنجو جائی بھی نام ہو آپ کے دیتے ہیں سوپار لیا ME رنجو جائی بھی اب Poppy خبرامنا شقيق رنجو جائی بھمدھن ہے رنجو جائی بھی خبرامنا شکری سوپار لیا رنجو جائی بک موسیقی 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 روٹی چل رہی ہے ہمیں روزکار ملا ہے اور ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں کام کرنے کا اوسر ملا ہے اس سے ہماری روزی روٹی بھی لگی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ شریرام جی کے شرنوں میں ہمیں صدیب کام ملتا رہے ہیں ہاں تھنڈ بہت پڑ رہی ہے لیکن یہ ہماری شرطہ بھاہو ہے کہ ہمیں بھگوان شریرام کا نام لیتے لیتے پورا صبح سے شام بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ کام کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہمیں کام کرتے ہوئے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ڈیڑھ سال سے یہاں پر پچیس میلہ کام کر رہی ہیں کس کے نہیں کر رہا ہے اس سفائی کا کام ہو رہا ہے پتھر دو ہزار اور انیس سو لبے سے بند کر کے رکھا گیا تھا دو ہزار آٹھ میشی طرح پتھر رگ گیا ہے ابھی سمجھکار رکھنے کا لگانے کا سمجھ آ گیا ہے اور یہ پتھر جو کالا ہو گیا ہے یہ سفا ہو کر کہ جا کے تسرے منجل میں لگے گا یہ کون سے منجل کی سفائی کیجار ہے یہ نصر میں تسرا منجل کا سفائی ہو رہا ہے دو منجل بن کر تیعار ہو گیا ہے دو منجل بن کر تیار ہو گیا ہے جب کتنے سالوں چا زباہو جی کام کر رہے ہیں آپ اس میں کر رہے ہیں دو ہزارے ایک سے کام کر رہے ہیں کتنا سال ہو گیا آپ سے ہو گیا ابہ 2002 سال أو 12 سال بہتا بہت آنندہ آ رہا ہے بہت آنندہ آ رہا ہے بھگوان کے کام میں بھگوان کے کام میں من لگا ہے اور بھگوان کے کام میں میری اب جنگی گوجر جات ہو سہی ہے یہ تیسری منجل کا ہے دو منجل تیار ہو گئی ہے جیسے فلور میں بھگوان دیراجمان ہو جائیں گے اس کے بعد میں یہ تیسری منجل کا کام شروع کیا ہے ہم سفائی کر رہے ہیں اور تیار ہو کے پران پرتیشتہ کے بعد جائے گا یہ پتھر اور لگ جائے گا یہ کھمبا ہے کھمبا کا ہے بہنے آپ کو بتا دے کہ رام مندر کے لیے آندھ پردیش میں بھنکر نے انوکھی ساری بنائی ہے جو کی رامائن سے پریریت ہے اسے بنانے میں چار مہینے کا سمیہ لگا ہے اس ساری میں نہ صرف جیشوی رام لکھا گیا ہے بلکہ رامائن کے اندرشو کو بھی اکیر آ گیا ہے جسے آج لوگ یاد کر کے بھاؤ بیور ہو جاتے ہیں فرشائے وہ ماتا سیتا کا سویمبر ہو کیسے شوک وارٹکا میں ہنوان جوی نے ماتا سیتا کونگوٹھی سوپی تھی یا پھر جس طریقے سے ماتا سیتا کا حرن ہوا تھا یہ تمام چیزیں جو کی رامائن کی کہانیاں ہیں اسے بخادہ اس ساری میں اکیری گئی ہے ایک بار دیکھئے کہ یہ جو ساریاں ہیں وہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں ساری میں اکیری گئی ہے ساری میں اکیری گئی ہے ساری میں اکیری گئی ہے موسیقی 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 آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آئیودیا میں لوگ جو ہے اپنی شمتہ انسار کئی چیزیں پہنچاتے ہوئے نصر آ رہے ہیں پھر چاہے وہ وشو کا سب سے بڑا گھنٹا ہو وشو کی سب سے بڑی اگرمتی ہو یا پھر وشو کا سب سے بڑا دیپاک ہو تو اس بیچ 1100 کلو کا دیپاک جو کی آئیودیا پہنچایا گیا ہے گجرات کے بڑا درہ سے اس کو لے کر کے کئی خاص باتیں سامنے آئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس دیپاک کو جلانے کے لیے 501 کلو گھی لگتا ہے اور یہ 15 کلو روئی کے ساتھ دو سے ڈھائی مہینے تک آرام سے جلتی رہے گی دراصل اسے پران پرتسٹھا والے دن جلایا جائے گا اب اس دیپاک کو لے کر کے وہاں سے جن کے دوارا لائیا گیا ہے بڑودرا سے انہوں نے اس کو لے کر کے اور بھی کئی ساری خاص باتیں بتائی ہیں ہم یہ دیپ بنایا ہے میں بڑودرا سے عربین پٹل بولتا ہوں یہ دیپ بنایا ہے ہم نے 1100 کلو بجن کا ہے اس میں جو گھی سمانے جاوے تو 501 کلو گھی سما سکتا ہے جو جلانے کے لیے 15 کلو روئی کا دیا بنایا ہے دیویٹ بنایا ہے اور اس کا خاصیت یہ ہے کہ جو دیا جلتا ہے تو 2 سے 8 مہینہ تک یہ دیا جلے گا یہ ہم نے جو نیچے کا ہے SS کا ہے اور MS کا ہے اوپر کا جو پولا پیتل اور براس کا بنایا ہوا ہے پنچ مکی دیا ہے کتنا دن لگا آپ کو بنا اس میں بنانے میں میرے کو ایک مہینہ لگ گیا 24 گھنٹے کام کیا دس کاریگروں نے تب یہ دیا بنایا ہے کس کو سمجھت کیا جائے گا ہم آئے ہیں بروڑا سے رام مندر میں سمرزت کرنے کے لئے آئے ہیں کس کو سمجھت کریے ہیں ڈھرمت سبا کا جو یاترہ ہے وہ سیلیس بھائی کر کے اس کے ساتھ ہم آئے ہیں یہ دیا لے کے آج تو ہم کارسو سیوہ پورم میں رکھنے والے ہیں فلال آپ کو بتا دے کہ 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتسٹھا ہونے والی ہے اور جو خروڑوں رام بھکت ہیں اپنی شردھا کے مطابق آیودھیا میں کئی سارے اپہار پہنچاتے ہوئے نصر آ رہے ہیں اپہار رام للا کو بھیٹ کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں اور انہی میں سے یہ کئی ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کو دکھائی فلال اس میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیواد